ہوم ارگنیزیشن ایک کنٹینیوز پروسیس ہے اس طرح سے بلکل بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک بار مارکیٹ سے ارگنیزر لاکر اپنے گھر کو سیٹ کر لیا اس کے بعد بات ختم ہو گئی ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ہم اپنے موٹ کے اکارڈنگ موسم کے اکارڈنگ اپنے گھر کو ارگنیز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں چینجنگ بھی لاتے ہیں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ بیسٹ سے بیسٹ آئیڈیاز دینے کی کوشش کی ہے آج جو ایڈیاز لے کر آئیوں وہ بھی بہت زیادہ یوسفل ہیں تو یہاں پر ایک میں نے لے لیا تھا میش بیگ اس کا تھوڑا سا پیس ہے تو اس کی پہلے میں نے میرمنٹ لی ہے وہ میں سکرین پر منشن کر دوں گی لیکن پھر میں نے اسٹرول لی اس کی سائز کی اکارڈنگ میں نے اس کو اس طرح سے کٹ کیا ہے کیونکہ یہ جو ارگنیزر میں بنانے چاہ رہی ہوں اسٹرول کا میں یوس کرنے والی ہوں تو ہیلو گائز ونس اگین ویلکم بیک ٹو میر چینل یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ونڈو میں لگی ہوتی ہے نا میش وہی ہے تو اگر آپ کے پاس اس طرح کی ہارڈ والی نہیں ہے تو کوئی نیٹ کا دپٹہ یوس کر سکتے ہیں تو اس کے میں نے دو پیسز کٹ کر لیے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں نے یہ شاپنگ بیگ لیا ہے اور اس کی میں اسٹرپس کٹ کر لوں گی تقریباً دو انچ کے جتنی تو اس طرح سے اس کی جب میں نے اسٹرپس کٹ کر لی نا تو یہ ہمارے پاس پائپن ریڈی ہو گئی تو اگر آپ چاہے نا تو یہاں پر کوئی کپڑا بھی یوس کر سکتے ہیں میں نے تو اس کو اس طرح سے ہی بنا دیا ہے تو یہ جو ہمارے پاس دو نیٹ کی پٹیاں پڑیے نا ان کی ایک سائٹ پہ میں پائپنگ کر دوں گی فیلحال اور اس کے بعد یہ جو میرے پاس زپ پڑیے نا وہ میں لگانے والی ہوں لیکن ایک سٹچ لگانے کے بعد اس کو فلپ کر کے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر لگا دیا ٹاپ پسٹچ تو اس طرح سے بہت ہی اچھی سی پائپنگ ہو جائے گی تو دونوں جو پیسز تھے نا ان کے اوپر میں نے پائپنگ لگا دی ہے اور اس کے ایک جو میرے پاس پیس ہے نا اس کے اوپر میں زپ لگاؤں گی تو زپ لگانا بالکل آسان ہے اور اس طرح سے میں نے زپ رکھ کے اس کے اوپر ٹاپ پسٹچ لگا دیا تھا بس ایک ہی سلائی کے ساتھ زپ لگ جائے گی تو بس اس طرح سے ایک میں میں نے زپ لگا دی ہے اب یہ جو مین پیس ہے نا ہمارے پاس اس کے اوپر ہم اس کو اٹیچ کریں گے زپ کو تو بس اس طرح سے الٹا کر کے رکھا اسٹریٹ ایک سلائی لگائیں اور بس اس طرح سے کرنے سے بھی زپ آپ کی لگ جائے گی اگر آپ چاہیں تو ایک اسٹریپ کے ساتھ بھی زپ کو لگا سکتے ہیں بس اس طرح سے رکھ کے دو سلائیاں لگا دیں اب یہ جو دو نیٹ کے پیسے سے ہمارے پاس پاکٹس کے طرح کام کریں گے تو اوپر ہم نے زپ والا پاکٹ بنا لیا اور اس کے بعد تھوڑی سی ایک انچ کی گیپ دے کر دوسرا پیس میں نے اس طرح سے رکھ لیا ہے اور اب تین سائٹ سے میں سلائی لگا دوں گی سلائی میں نے لگا دی ایکسٹرا جتنا بھی کپڑا تھا یا تو پھر نیٹ تھی یا تو پھر یہ زپ تھی نا اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور کٹ کرنے کے بعد سینٹر سے میں ایک پاکٹ بناوں گی جو لاسٹ میں ہم نے ایک پاکٹ لگا ہے نا اس کی سینٹر میں ایک اسٹرچ لگا دوں گی اس کے بعد اس کے اوپر بھی پائپنگ کر دوں گی تو اس طرح سے اگر آپ چاہیں نا تو تین پاکٹ بھی بنا سکتے ہیں میں نے تو دو ہی بنائے تھے اور اس کے بعد اس کے تینوں جو سائٹ سے نا اس کے اوپر بھی میں نے پائپنگ لگا دی اب اوپر کی اس کی جو سائٹ ابھی تک ایزٹے زینا اس کے اوپر ہم نے فار ایڈی کرنے والے ہیں تو یہ پیس بھی میرے پاس تقریباً دو انچ کے جتنا ہے پہلے میں نے اس طرح سے ایک سلائی لگائی اور پھر اس کپڑے کو اس طرح سے فلپ کر کے اور میں نے ٹاپ پسٹچ لگا دیا اب اس کی جو چوڑھائی ہے نا وہ آپ اسٹرہ کے اکورڈنگ ہی رکھئے گا یہاں پر میں نے سلائی لگا دی تھی اسٹرہ کو میں اس کے اندر گزار لوں گی اگر آپ اسٹرہ یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ اوڈن اسٹک یوز کر سکتے ہیں کوئی پرانی پینسل یا کوئی پرانی مارکر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پر اس طرح سے میں نے اس کو ریڈی کر لیا ہے اور اب ساکس جو ہمارے پاس آتے ہیں نا جو نئے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی چھوٹی سوٹی سی ہینگرز لگی ہوتی ہیں تو میرے پاس ابھی ہی آئے تھے تو میں نے ان کو نکال کے رکھ لیا تھا تو تین تھی میرے پاس دو بلکل سیم سائز کی اور سیم ہی ڈیزائن کی تھی تو بس ان کو میں نے نکال دیا اسٹرو کی دونوں طرف میں نے اس طرح سے لگا دیا تو یہ تو ایز ایز فکس ہو چکی تھی اگر آپ چاہیں تو یہاں پر تھوڑی سلائی لگا سکتے ہیں کیونکہ ہاتھ سے دو تین ٹانکے لگا کے اس کو فکس کیا جا سکتا ہے اگر فکس نہ ہو تو اگر آپ چاہیں تو یہاں پر کوئی بانڈ لگا کے اس کو اسٹک بھی کر سکتے ہیں تو بس اس طرح سے میں نے اس کو یہاں پر فکس کر لیا تھا یہاں پر مجھے سلائی کی ضرورت بھی نہیں پڑی اور نہ ہی کسی مجھے بانڈ کی ضرورت پڑی اب یہ چھوٹا سا ایک ملٹی پرپس آرگنائزر بن کے ریڈی ہو چکا ہے آپ جس طرح سے چاہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنی جولری بھی آرگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں کچن میں کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز اس میں رکھی جا سکتی ہے تو میں نے تو اسپیشلی اپنے فرج کے لیے اس کو بنایا ہے کیونکہ جب ہمارا فرج چھوٹا ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایکسٹرا اسپیس مل جائے تو اس طرح سے فرج میں ایکسٹرا اسپیس کریئٹ ہو جائے گی آپ اس کو اپنا فرج ہے اس کے دور میں کچھ اس طرح سے لگا دیں اور اس میں کافی ساری چیزیں آ جائیں گی تو یہاں پر آپ اس کا لک چیک کر سکتے ہیں کتنا پیارا لگ رہا ہے بہت ساری چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں ہم اپنے فرج میں ایسے ہی دور میں رکھتے ہیں تو میس بھی کریئٹ ہوتا ہے ایکسٹرا اسپیس بھی ہماری بہت ساری ضائع ہو جاتی ہے زپ والا پاؤچ بھی آپ اوپن کر کے اس میں بہت ساری چیزیں اورگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں تو بس اس میں میں نے ابھی فیلحال تو یہ کیچپ کے پاؤچز رکھے ہیں اوپن مسالہ کے جو پلاسٹک کے پیکٹس جو ہوتے ہیں ان کو بھی آپ اس میں رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے بہت ساری سپیس آپ کے فرج میں ہو جائے گی سیو تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس دو مٹھائی کے پیکٹس ہیں بلکہ ایک ہے دو اس کی سائٹس ہیں ایک ہی پیکٹس ہے تو اس کو میں نے لے لیا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور اورگنائزر میں نے آپ کے ساتھ کافی دن پہلے شیئر کیا ہوا ہے تو اب ہم اس کو دوسری طرح سے یوز کرنے والے ہیں تو اس طرح سے میں نے اس کو پہلے تو گرین پیپر کے ساتھ کور کیا ہوا تھا لیکن اب مجھے اس کا کلر بھی چینج کرنا اس کی کمپلیٹ لک کہنا وہ چینج کرنی ہے تو یہ ایڈیسیو شیٹ جو میں نے کچھ دن پہلے لی تھی آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی وہ ہی ہے تو اس کو میں کٹ کر دوں گی پہلے اور اس کے باہر کی جو سائٹ ہے نا اس کو اس سے کور کر دوں گی اس طرح کے کارڈ بورڈ کے باکسز ہمارے پاس بہت سارے پڑے رہتے ہیں تو اگر ہم چاہیں نا اس کے ساتھ بھی اپنے گھر کو بہت اچھی طرح سے ارگنائز کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہم خود سے ارگنائزر بناتے ہیں نا وہ ہم اپنی سائز اور ہمارے پاس جتنی جگہ ہوتی ہے نا اس کے اکارڈنگ بناتے ہیں وہ ارگنائزر بہت اچھے بنتے ہیں میرے پاس کافی سارے ایسے ارگنائزر ہیں جو میں لیتی بھی ہوں لیکن اس کے ساتھ جو بناتی ہوں نا وہ مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں کیونکہ میں اپنے اکارڈنگ بناتی ہوں پھر کلر بھی اپنے اکارڈنگ ہی چوز کرتی ہوں تو جس طرح سے آپ نے دیکھا اس گرین پیپر کے ساتھ میں نے اس کو کتنے دن یوز کیا ہے اور اب ہم اس کو کلر چینج کر کے اس کے بعد یوز کریں گے لیکن یہ جو باکس ہے نا بلکل بھی ٹوٹا نہیں ہے تو بس باتوں باتوں میں میں نے دونوں سائٹس کو اس طرح سے کور کر دیا ہے تو اب ہم اس پیپر کے ساتھ جب اس کو کور کریں گے نا اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا وارٹر پروف بھی ہو جائے گا تو ہم اس کو اور اچھے طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو بس اس طرح سے میں نے اس کو کر دیا ہے کور اور اس کی جو اندر سائیڈ ہے نا اس میں پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ ایک اور کارڈ بورڈ کا میں پیس کٹ کر کے اس کو تھوڑا بہر ڈیزائن بنا کے پھر میں اندر اس کو ایک اچھا سا ڈیزائن دیتی ہوں لیکن پھر میں نے ارادہ چینج کر دیا میرے پاس اس طرح کے سٹیکر پڑے ہوئے تھے جو لک وائز بہت اچھے لگتے ہیں ان کو آپ کسی بھی جگہ پہ لگائیں گے نا تو وہ جگہ بہت اچھی لگتی ہے بلکل فریش ہو جاتی ہے تو بس یہ میں نے لے لیے اور اس کی جو اندر کی سائیڈ ہے نا اس کے اوپر میں نے ان تینوں کو اسٹیک کر لیا تو اندر کی جو سائیڈ ہے نا وہ کور بھی ہو چکی تھی وارٹر پروف بھی ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا لک ہے نا بہت ہی اچھا آ رہا تھا آپ کے پاس اس طرح کے سٹیکر موجود نہیں ہیں نا تو آپ کوئی بھی پیپر اس میں لگا سکتے ہیں باہر جو ہم نے شیٹ لگائی ہے نا اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اب میرے پاس یہ کچھ ملٹی کلر کے بیڈز ہیں تھوڑے بڑے سائز کے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ میں نے کورٹن کی روپ لے لی ہے وائٹ کلر کی اب اس کے چاروں کورنرز میں سکرو ڈرائیور کے ساتھ میں نے سوراہ کر لیے تھے اس کے بعد روپ میں میں نے یہ بڑا سا موٹی ڈالا اور اس میں ڈالنے کے لیے یہاں پر میں نے ٹیپ لگا کے اس کے بعد یہ انسرٹ کیے تھے کیونکہ یہ جو روپ ہے نا بار بار کھل جاتی ہے تو بس اس طرح سے تھوڑا سا آپ ٹیپ لگا کے اس کے بعد اس کو لگائیں گے نا بیٹ کو تو آرام سے لگ جائے گا بس روپ ہے نا دونوں باکسز کے اندر اس طرح سے گزارنی ہے تو یہ بلکل آسان سا میتھڑ ہے اس طرح سے آپ پہلے نوٹ لگائیں پھر آپ بیٹ کو لگائیں اس کے بعد یہ باکس لگا کے اس کے بعد سیم پروسیس کو ریپیٹ کریں یہاں پر بس میں دو باکسز لگا رہی تھی تو اس طرح سے آپ کافی سارے باکسز بھی لگا سکتے ہیں اپنا ڈی آئی وائی شیلف بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے بن کے ریڈی ہو چکا ہے اس کی لک کہنا بہت ہی اچھی آ رہی تھی تو آپ اس کو ایز ای ڈیکوریشن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے ڈرائنگ روم میں یا کسی بھی جگہ پہ آپ اس طرح سے لگائیں اس میں چھوٹے موٹے سے ڈیکوریشن کے جو پیسز ہیں نا ان کو آپ رکھ سکتے ہیں اس طرح سے بھی آپ اس کو بہت اچھی طرح سے یوز کر سکتے ہیں بہت ہی اچھی لگے گی جس بھی اس پیس پہ آپ اس کو یوز کریں گے کارڈ بورڈ جو ہم نے یوز کیا ہے وہ بھی بہت اچھی کوالیٹی کا ہے تو ملٹی پرپرز ہے کچھن اگر آپ کا چھوٹا ہے کیبینٹس بہت کم ہیں تو اس طرح سے اگر آپ چاہیں تو اپنے کچھن میں بھی یوز کر سکتے ہیں مسالہ کی جو جاس وغیرہ وہ بھی اس میں رکھی جا سکتی ہیں کافی زیادہ اس میں سپیس ہے تو کوئی دکت نہیں ہوگی اور ٹوٹنے کا بھی کوئی ڈل نہیں ہوگا اگر آپ کے گھر پہ بچے چھوٹے ہیں ان کے کپڑے بہت سارے ہوتے ہیں وارڈروب میں اتنی جگہ نہیں ہوتی تو اس میں آپ کپڑے سمیٹ کے اس طرح سے رکھ سکتے ہیں وارڈروب میں آپ اس کو ہینگ کر سکتے ہیں کسی بھی وال پہ بھی آپ اس کو ہینگ کر سکتے ہیں تو اتنے سارے آئیڈیاز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں آئی ہوپ آپ کو کوئی نہ کوئی ایک آئیڈیا ضرور پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے نا تو مجھے کومنٹ بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک زب کریں گے نا تب مجھے خود بخود پتا چل جائے گا کہ ویڈیو آپ کو کتنا اچھا لگا ہے اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آج چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ساتھ ساتھ بیل کا آئیکن بھی ضرور اٹھ کیجئے گا ملوں گی ایسے ہی ایک ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تھینکس و وچنگ ٹیک کیئر اور باب بائی